ہم آپ کے لئے لے کر آگئے ہیں ہیکس اینڈ ٹرپس تو آجائے ہم سٹارٹ کرتے ہیں دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاؤں گی جس سے آپ کے ہر بیماریوں سے جان چھوٹنے والی ہے جی ہاں دوستو بلکل مرچ تو ہمارے گھر میں ہر گھر میں ہوتی ہے اور آپ کو جوہنا آپ کاٹ کی اس کو استعمال کریں گے اس سے جوہنا آپ کا ایسا فارملہ بتاؤں گی کہ آپ کی جو بھی پریشانی ہو میدے کی تکلیف ہو شگر ہو یا پھر آپ کو کوئی سی بھی جو بھی کسی کو بھی کینسر ہوتی ہے کسی قسم کی بھی ہوتی ہے میدے کی تکلیف جلن تو اس کے لئے یہ بیست ہے مرچ کو جوہنا ہری مرچ کو اس طریقے سے کر دینا ہے ڈنڈی نکال دینا ہے پھر کر کے آپ نے رات بھر پانی میں بھگو کے رکھ دینا ہے جی ہاں دوستو دیکھیں اس طریقے سے آپ اپنے لئے ایک ڈرنگ بنا سکتے ہو اور رات صبح میں اٹھ کے جوہنا پھر اس کو آپ پی لو جو نہار موچھان کے پی لو تو یہ بہت ہی افیکٹیو ہوتا ہے تو دیکھ سکتے ہیں دوستو آپ بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے اور آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کا مسئلہ بہت سارے حل ہو جائیں گے دوستو لائک کر دو اس ویڈیو کو اور نیکس ٹرپ ہماری ہے آلو کو پیل کرنے کی یا پھر ہمارے پاس ادرک ہوتی ہے اگر ہم ان کو چھوڑی سے کارتے ہیں تو بہت جوہنا اس کے زیادہ جوہنا یہ کر جاتے ہیں اور بہت ہی خراب رہتے ہیں تو یہ ہمارے سگھر پن میں بلکل بھی نہیں آتا تو آپ نے لے لینا ہے اس طریقے کا کیپ دوائیوں کا اور آپ نے اس طریقے سے پیل کرنا ہے دیکھئے دوستو ہے نا آسان چی ٹپ اور بہتی اچھی ٹپ تو آپ اس طریقے سے کام کر سکتے ہو اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہو اور اپنی چیزوں کو اچھی طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہو دیکھئے آپ اگر یہی والا ڈھکن اگر اس کو آپ ماریں گے آلو کو تو اس کا بھی پیل آف اتنی اچھے طریقے سے ہو جائے گا اور ہمارا آلو ویسٹ بھی نہیں ہوگا جہاں دوستو دیکھئے اگر ہم اس کو چھوڑی سے کٹیں گے تو ہمارا جنب بہت زیادہ اس میں ویسٹ ہوتا ہے تو آپ چھوڑی سے نہیں بلکہ آج کے بعد آپ اس طریقے سے کٹا کریں دیکھئے چھوڑی سے میں کٹ رہی ہوں تو اس کا کتنا پیل نکل رہا ہے ہمیشہ اسی طریقے سے اتنا بڑا بڑا پیل نکلتا ہے تو خیرنا مزیدہ آسان چی ٹپ یہ بھی تو دوستو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دو دوستو ہمارے پاس تالے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس اس طریقے سے ہم جیسے روٹی پکا دیتے ہیں چولہ بند کر دیتے ہیں تو تالہ اس پر رکھ دینا ہے ایسا کمال بتاؤں گی کہ آپ کی زندگی بہت ہی آسان ہونے والی ہے دوستو دیکھئے توا گھرم ہونا چاہیے اور اس پر یوں ڈھک دے دینا ہے تھوڑی دیر کے لئے ڈھکن لگا کر رکھ دینا ہے جیسے یہ ہمارے تالے گھر میں لگے ہوئے گھرم ہوں گے تو اس کی ایسی ٹپ بتاؤں گی کہ آپ کو آسان دوستو ایک کپڑا لے لینا ہے کیونکہ یہ گھرم ہوتا ہے تو اس سے آپ نے یہ ڈھکن ہٹا دینا ہے اس کے بعد اس تالے کا سائیڈ بھی چینج کر دینا ہے اس طریقے سے آپ تھوڑا احتیاط کیجئے گا کیونکہ یہ تالے گھرم ہوتے ہیں اور پھر آپ نے اس کو لے لینا ہے اپنے پاس اور اس کو آپ کو اچھی بہت اچھی ٹپ بتاؤں گی تو آپ اس طریقے سے کپڑے میں لگا کر اور اپنے پیروں میں اس طریقے سے باند دینا کیونکہ ہمارے پیروں میں ایڑیوں میں اتنا درد ہوتا ہے سردیوں کی اوڑی اسی چاہے گرمیاں ہو لیکن اتنا وہ پلڈ جو ہینا کلوٹنگ کر جاتا ہے تو یہ آپ جیسے یوز کریں گے تو آپ کو بہت ہی فائدہ دے گا دوستو آپ کو بہت ہی سکون ملے گا تو اس طریقے سے آپ کپڑے میں لگا کر اور اپنی جو ہینا پیر کی ایک سائٹ پہ جو ہینا اس کو باند دینا ہے اور دوسرا تلہ ہو تو آپ جو ہینا دوسرے پیر میں آپ اس طریقے سے لگا لیں یہ تقریباً پانچ دس منٹ کے لیے پروسس کیجئے گا تو آپ کو بہت ہی سکون ملے گا اور ہم مدرز کو کام کرنے میں بھی آسانی ہوگی تو دوستو ہے نا زبردستی ٹپ تو دوستو اس ویڈیو کو لائک کر دو دوستو